آج شام بجانا ہے رات کو ادھر کھلی ہوتی ہے اپنا سیٹی خان پور خان پور رات کے بارہ بجے تک چاہے جاؤ دلہن کے یہ دیکھیں ایک سوٹ یہ والا ہے اور یہ یہ والا ہے اے شہر مدینے جاوانگی آکانوں درد سناوانگی بہیاں بک بک روندیاں کھیانے ابھی نانے نا وہ سارا گٹک لیا تھرماس میں کم سے کم چار پیالیاں ہوں گی جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا صویرے صویرے بھائی ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں ایسے سمجھ ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بہنوی آیا ہوا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے روٹی بناتی ہوں آج میں دو ویجے اٹھ گئی ہم عید پہ پارک جائیں گے پھر ادھر جھولے پہ جھولیں گے اور امینہ نے جو ہے نا برطن دھولا ہی کار کے نا ادھر چار پائی پک کے اوپر ڈال دیے ہیں یہ دیکھیں اور باقی میں نے ادھر جھول وغیرہ بھی لگا رہا ہے سلمہ اٹھ جاؤ ستارہ یاسین آئی ہے ستارہ یاسین آئی ہے ملنے آپ سے اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا رہا ہے امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل اکرم سے میں بھی فٹ فار تو جی دوستو ہمارا سہری کا ویلوگ جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے اس نیک دعا کے ساتھ کے جو میرے بین بھئی جو میرے دوست جو میرے اشتدار بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائی کاملاتا فرمائے اور جو لوگ جن پریشانیوں میں مطلع ہیں اللہ پاک انہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے بے اولادوں کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے آمین سبح آمین تو جی ہمارا سبح والا ویلوگ جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے گوگو اب بھی بجائے گوگو مینز ساؤنڈ وہ جو مل والے اس کو کیا بولتے ہیں آہ ویرلیس پتہ نہیں ایسے کچھ بولتے ہیں جو ایسے کرتا ہے وہ والا اس نے مل والے یہاں پر اٹھاتے ہیں سہری ٹیم بھی افتاری ٹیم بھی بجاتے ہیں کہ ہاں جی ٹیم ہو گیا تو وہ بچ چکا ہے اور میں نے نا سلمہ کی خاطر میں بیٹھا رہا کیونکہ اس نے بولا تھا کہ مجھے نا تین بجے اٹھانا ہے جلدی نہیں اٹھانا کیونکہ بھائی اور بھابی والے وہ اٹھ چکے ہیں لیکن سلمہ کو میں نے نہیں اٹھایا اس نے مجھے مجھے تین بولے تین بجے بولا تھا اٹھانا ہے اس لئے ابھی اس کو نہیں اٹھایا اور امی جان میری بٹھی ہے اسلام علیکم امی جان اٹھ گئی ہو آپ پکھا بھی چلا ہوا ہے پھر بھی مچھا تم بھی بینے ہیں اترا مچھا نہیں نید رہی اچھا پھر آج مجھے یاد دلوانا میں مچھوں والی دوائے لیا مچھوں والی دوائے لیا گندی بوو ہے گندی بوو ہے موسفل جو ہے نا اس کی سمیلتا ہوتی ہے ہم نے کہتے ہیں وہ گندی بوو والی ہے نا وہ کی نہیں آئی یہ آئی دیا سہت مچھار تو آئیں گے گرمی سٹارٹ ہے نا مچھار تو پھر زیادہ آئیں گے تنہائی کی پرانی کڈانی پہ یہ گندی سمیل اس کی ہے ہمیں کہتے ہیں وہ موسفل لگائی میرے کپڑوں میں سے اس کی سمیل آتی رہی چلو پھر میں نہیں لے آنگا ٹھیک ہے یاد دلانا مجھے بھول جاتا ہوں بھولکڑ بندہ ہوتا 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 ہے چلو میں کرتا ہوں کوئی اچھے والی جو بھی ملے گی آج میں انشاءاللہ جاؤں گا میرا یار تو سکون سے سویا ہوا ہے مجھے 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 م آج اس کا بھوک لگی ہوئی تھی اببو جان ہماری اببو جان جو اببو میرا جنہاں کٹ کے دیکھو اٹھ رہا ہے اببو جان بھی اٹھ چکا ہے چلو جی باتیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ اور سلمہ اس کو اٹھاتے ہیں سلمہ اٹھ جاؤ ستارہ یاسین آئی ہے ستارہ یاسین آئی ہے ملنے آپ سے نہیں آتی چلو پھر پتہ کیا ٹیم ہو گیا ہے تین بج کا دس منٹ آپ نے دات بولا تھا مجھے تین بجے اٹھانا ہے اور میں سوئی ہوں نید نہیں میں پتہ دو بجے سوئی ہوں اچھا لیکن گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا مجھے نید نہیں آئی نہیں نہیں آئی چنگی گال لے پھرتے پھرتے چنگی گال لے میری پری بھی اٹھ گئی ہوئے صدقے جاؤں پری پری کیا حال ہے اچھا سو گئی ہو دیکھو نکھرے باز سو گئی پھر چلو جی آپ پھر اٹھاؤ ٹیم ویسے بھی ہو گیا ہے تین بج کا دس منٹ میں نے کہا تین بجے اٹھاتا ہوں دس منٹ دس منٹ جو ہے پھر بھی اوپر ہو گئے تو آپ جلدی کرو اٹھو کھانا وغیرہ ریڈی کرتے ہوں جو آج پتہ ہے میرے پیٹ میں ڈالتا ہے جبکہ میں نے ایسا کچھ کھایا بھی نہیں چکن بنایا تھا نا اس میں سے زیادہ زیادہ میں نے دو برکیاں لگائی ہوں گی اور مجھے بھوک بہت زور کی لگی تھی تقریباً رات ایک بجے مطلب ابھی سے دو گھنٹے پہلے بہت زور کی بھوک لگی تھی تو میں نے نا پاپر جو افتاری ٹیم بنایا تھے میں نے وہ تھوڑے سے کھائے اس کی وجہ سے نا پیٹ میں ابدار دورا ہے زور کا تو ابھی جو ہے کوئی دیکھتا ہوں پیٹ کے لیے اور کھانا وغیرہ رکھائیں گے شاید پھر سیٹ ہو جائے تو آپ جانوں اٹھ جاؤ اور میں جو ہے نا اب مولویولی سیٹ اپ میں آج میرے بال کیسے لگ رہے ہیں یہ تیل کا کمال ہے جناب تیل کا تیل لگایا ہے اس لیے آج نا ستے پڑے ہیں نہیں تو پھر وہ ایسے ہوتے تھے اٹھے پڑے ہوتے تھے اٹھتی ہے یا اٹھاؤں یا پھر مون کلوز کروں پھر لگاؤ ایک بیٹ کی اوپر لگاؤں تو پھر واپس چلا جاؤں دو گھنٹے کے لیے آپ باہر جاؤں گا ایک گھنٹہ نہیں چلو جی اٹھ چکی ہے اور یہ کہتے ہیں میں تو سوئی نہیں بٹ تھوڑی سی ہو جاتا ہے بندہ جب سو جائے نا ریلیکس پھر بھی ہو جاتا ہے کہ تھکاوٹ جو ہوتی ہے کوئی نہیں اور چلتا ہوں میں اوپر اور چندہ مامو اور یہ بھر جو ہے نا یہ تو یہ تو سوئے ہوئے ہیں وہ بلوگ اٹھ گیا اس نے روضہ رکھنا ہے واہ جی واہ اچھا بھائی ابھی چاگ رہا ہے میں سمجھا سو رہے ہیں اور کمال ہو گیا اور بھابی جو ہے نا یہ جب برطہ اسلام علیکم گوڑ مرننگ صبح بخیر ماشاءاللہ کیا آپ پکائیں دی پہی ہو علوم بٹر علوم بٹر کے ریسپی تیار ہو رہی ہے اچھا اب بھی آپ آٹا گوند رہی تھی نا ہاں آٹا بھی گوند رہی ہے چاہ بھی بنا رہی ہے ابھی سالن گرم کر رہی ہوں پھر روٹی بناتی ہوں آج میں دو وزے اٹھ گئی ہاں جب آپ آٹا گوند رہی تھی نا مجھے میں نیچے بیٹھا تھا نا یہ جو ہے نا یہ ان کا کچھان اور کمرہ یہ میری بیٹھا کے اوپر ہے اور جب یہاں پر بھابی آٹا گوند رہی ہے نا نیچے ایسے لگتا ہے کہ اوپا سے کوئی چیز گر رہی ہے میرے اوپر دھڑ 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 ایسے آواز آتی ہے پھر پتہ جان جاتا ہے کہ بھابی آٹا گوند رہی ہے صحیح ہو گیا رات فروٹ نہیں ملے اور فروٹ ادھر آئے رکھے ہیں میں سمجھا کہ ختم ہو گئے ہیں لیکن یہ بچت بچی بھی ہے میں ڈھونٹا رہا چلو جی یہ اٹھے ہوئے ہیں چلتا ہوں پھر نیچے ابھی بات بھی نہیں کی جا رہی ہے نیچے جا کے پھر جو بھی ہوگا مولے انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اپنے رہنا ساتھ ویڈیو سکپ بلکل نہیں کرنی ویڈیو فول واج کرنی ہے اوکے ہو گیا تو جی لگتا ہے سلمہ جو ہے اٹھائی ہے کیونکہ برتنوں کے ٹھک ٹھک ہو رہی ہے یہ دیکھیں آگئی ہے اور وہ ہے ادھر لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے سبحان اللہ آگے نہیں سنا سناو آگے بھی عبادت کا سوڈا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے سبحان اللہ اندھیرے میں دل کی چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہلالی معمد پتری یو کم کرنن سوا سوا نبی نبی کرنن آج جعفر قریشی کی اپایا ہے ہاں جعفر قریشی ایسے بولتا ہے نا جعفر قریشی بولتا ہے نا کیونکہ آج میں خوش ہوں نا کیونکہ میں آج خوش ہوں آج میں خوش ہوں اور جو دل کرتا ہے مانگ لو مجھ سے آج آپ کی کمیٹی نکل آئی ہے کیا ہم آج کا کمیٹی نکل آئی ہے سچ میں ہے آج نا آج آپ بولو کیا چاہیے آپ کو سچ میں ہے آج میں آپ کو جان مانگو جان حاضر نہیں جو چیز آج مانگو وہ حاضر جان میں کیوں مانگو گی جان آپ کی میں لے لو پھیلت کیا کروں گے جان آپ کے پاس ہوگی میرے پاس نہیں ہوگی اچھا آپ میری خاطر جان دیں گے اور آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے میں تو ادھر اکیلی رہ جاؤں ہوں جان میری آپ کے پاس ہوگی اچھا چھوڑو بتاؤ آج نا آج میں خوش ہوں اور آج جو مانگنا ہے مانگو لیا جب سے میں نے یہ نام محمد کیا بات ہے بھی اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی اللہ کے صدر کم سے ہمیں بشنا ٹھیک ہے اور ہمارے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے ملوک کیوں وہ کافی دن سے چڑھو ہو چکا ہے تو ہم تو ابھی اپنی ہوتی ہیں دیکھیں میں نے آٹا بھی گون کراتی دیا ابھی سالوں میں نے آج نہیں بنایا کیونکہ رات سب دی بھی لے کے آئی تھے میں نے نہیں بنایا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بکرے کا گوشت پڑا ہے اور یہ تھوڑا سا سالن پڑا ہے جو ہم نے رات بنایا تھا پچھلی رات یہ ہی چیزیں آپ ایک دن کو کھلا دیا کرو تو یہ پھر آپ رات کا رکھ دیتی ہو پھر اگلی رات کھلا دیتی ہو اس وجہ سے فریج میں چاہے ایک مہینہ بھی پڑا رہے نہ کوش نہیں ہوتا اس لئے تو فریجیں ہوتی ہیں یہ چیزیں جو بچتی ہیں رکھ دیا کرو وہ پھر استعمال ہو جاتی وہ کوئی خراب نہیں ہوتی اچھا ٹاکرس ہے اچھا ہی دال ہے باقی جو ہے نا یہ یہ ہماری وائٹ چکن جو ہے پھر سے برام ہو رہی ہے میں سوچ رہا تھا یہ چکن جو ہے نا چکن آپ جو ہے نا یہ جو ہے نا ایک تو میں نے ٹماٹر ڈال دیا تھے اوپر سے دہی پی زیادہ ڈال دیتی میں نے ساری ڈال دی میں نے ساری ڈال دی اس لئے صاحب کہہ رہے تھے کہ سوڑے سے گھڑے زیادہ بنانا مطلب جیسے کہ کھانے کھانے کے لیے خوشکو موٹیاں نہ ہو اگلی بار جب بنائیں گے آپ وہ لے آنا کیا لے آمد وہ کریم کا پیکٹ ملے گا ہاں مل جائے گا ہاں وہ لے کے آنا پھر آمد زیادہ مزہ دائی میں آتا ہے جنا وہ بھی ڈال نہیں ہوتی ہے یار آپ کو ایک سمجھ دیں اچھا چھوڑو 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 آج میں خوشکو لڑائی کا میرا موٹ نہیں ہے میں لڑائی نہیں کر رہی میں یہ بتا رہی ہوں کہ آگلی بار جب بائی کڑی بنائیں گے تو دہ ہی کام ڈالیں گے تو پھر وہ ملائی ڈالیں گے اکے بوس اکے اکے بوس اکے ریلیکس کھول مائن کھول مائن اب بسکی آپ میری بات پوری کیوں میں آپ کا اشارہ ہوتا ہے مجھے پوری بات ہی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو پورا ٹرانسلیٹ نہ کیا کرو اجلے آپ کو تو آ جاتی ہے میں تو ایسے جو ہے ایسے جو ہے نا پوری تفصیل بتاتی ہوں ایسے جو ہے نا اچھا احتواللہ خوابیت ہوتے لگ دے بیٹھو مہم جی ماشاء اللہ آج تو پھر سبز توتی لگ رہی اچھا آج نا پہلے میں نا بیٹ میں دہ دورہ میں اب یہا ماشاء اللہ جی ہماری دہی جو ہے نا آ چکی ہے یہ دیکھئے دہی کتنی زیادہ لگتی ہے پانی بھی اور روٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور امی جان بھی آ چکی ہے ابھی کھاتے ہیں کھانا سہری کرتے ہیں اور سلمہ سردار بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ سہری نہیں کروگی کیا میں روٹی تو بنا رہوں آج تو دیکھوں گی کرنی ہے کہ نہیں اور امی جان آج آپ کی بہو کو نا میں نے بھگ آفر دی ہے بڑی آفر دی ہے میں نے کہا آج مانگ لے جو مانگنا ہے صبح صبح مانگ لے جو دل کرے مانگ لے کیونکہ اس نے اس نے مطلب کہ جو کل کل بات تھی پتنی پرسوں سہری ٹیم باتیں کی نا میرا دل خوش ہو گیا تو اب جو ہے نا میں نے اس کو بولا میں نے کہا آج سہری ہے تو آج مجھ سے میں چاہتا ہوں کہ جو مانگنا ہے آج مانگ دونگا ایتا ہوتا ہے مرد پرو کوئی مانگ مانگ لے جو مرد مانگ رہے تو اس ہی مانگ رہے ہاں دو ملکل گاڑی کے دو پئیے ہیں موٹر سیکل کے دو پئیے ہوئے نا میان بی بی ایسے نا موٹر سیکل کے دو پئیے ہیں موٹر سیکل کے دو پئیے ہیں دو آپ کے پاس ہیں دو میرے پاس ہے چار ہے نہیں میاں بی بی دو پئیے ہوتے ہیں تو پھر وہ تو موٹر سینکل یا سینکل یا سینکل یا سینکل یا سینکل یا یہ گاڑی کے جو چل سکتے ہیں 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 ہم لکر اٹھا لیں گے اس سے چلو ساہیے آپ جلدی کھانا کرو اوکے تو پھر جو ہے نا ہم وہ کرتے ہیں اپنا مجھے پھر بتاؤ آج آپ کیا چاہیے آپ کو میں دیتا ہوں پھر اور ہاں ایک اور بات بھی کرنی تھی ایک سسٹر ہے کراچی سے اس نے رات مجھے نا پرسنل پر وہ اس میسج کیا بات کی تو اس نے بولا بھائی آپ کی شکلنا میرے بہنوئی سے ملتی ہے اور اگلی ٹویسٹ والی بات وہ یہ ہے کہ اس کا جو بہنوئی ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے مطلب وہ فوت ہو گیا ہے تو وہ بولتی ہے کہ بھائی ہم جب Testing آپ کو دیکھتے ہیں نا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بہنوئی آیا ہوا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے آپ کی فیملی کو دیکھ کے اور بہت سارا وہ سلام دے رہی تھی آپ کو بھی سلام کو بھی سائے پوری فیملی کو ہاں اور وہ نا بہت کہتی ہے کہ ہماری پوری فếملی دیکھتی ہے آپ کا بھی لوگ اور بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اگر یہ سب دیکھتے ہیں تو ہماری ویڈیو زیادہ چلتی نا ویڈیو تو دن با دن ہماری نیچے جا رہی ہے تو سب کیسے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اب دیکھو نا کال پہ ابھی دیکھو نا یہ ہے اس کو یہ سمانی آ رہی ہماری ویڈیو کا ویڈیو آ رہے ہیں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ہمارے پاس ویڈسپ پہ زیادہ سے سو بندہ ہوگا تو باقی کہاں سے آئے پھر یہ چیز ہوتی ہے نا ویڈیو جو بات کرتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے چینل سبکرائب کیا ہوا ہے لیکن وہ کبھی کبھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو مسروفیات ہوتی ہے دوسرا ابھی محرمزان ہے ہر بندہ اپنے کاموں میں مسروف اس لیے کوئی نہیں اونچے نیچے ہو جاتے ہیں چکر آ جاتے ہیں بندے کو تو یہ چلتا ہے تو بہت شکریہ سسٹر جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہمیشہ ہستی رہے مسکراتی رہے اور میری طرف سے اپنی بہن کو اپنی پوری فیملی کو سلام کہنا ہے ہماری پوری فیملی کی طرف سے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ہمیشہ ہستی رہے مسکراتے رہے بلکل پھولوں کی طرح بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا جو ہے مجھے نام نہیں پتا تھا آپ نے جو باتیں کی میں نے وہی شیئر کر دی مجھے نام نہیں پتا سلمہ صحیح ہے آپ سارے جو بھی رابطہ کرتے ہیں سب نام تھوڑی بتائیں گے کوئی بتاتے ہیں کوئی نہیں بتاتے کوئی کہتے ہیں کہ ہمارا ویڈیو میں نہیں نام لینا چاہیے اس لیے اس لیے ہم جنائز سے بول دیتے ہیں وہ ایک سسٹر آلیا ہے وہ اکثر بولتے ہیں کہ بھائی میرا نام آلیا ہے میرا نام لینا میں لگا دینا میرا بول دینا آلیا نام ہے میرا آلیا سر آپ کا بھی نام لے لیا اور حکم کریں بس آپ نہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں نام ہر وقت نام لیتا رہا ہوں یہ کونسی بات ہے تو باقی جو ہے کھانا کھاتے ہیں اب ہمیں کھانا چاہیے کھانا دیو رہے کھانا کھاتے ہیں جی پا لیں پھر کھاتے ہیں سہری وغیرہ کھا لیا ہے اور ٹیم بس دس منٹ رہتے ہیں تو باقی جو ہے وہ لوگ انشاءاللہ صبح شیئر کریں گے اور سلمہ کا جو بھی بیش ہے وہ سے پوچھوں گا کیا وہ چاہتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے وہ پھر صبح کو ابھی جو ہے نا ساری روٹین مکمل ہو چکی کہ آپ برطن وغیرہ اٹھائے گی ادھر سے سب یہ رکھے گی تو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور باقی جو ہے صبح انشاءاللہ آپ سب سے شیئر کریں گے ہمیں نے بھی کھانا کھا کے اپنے بستر پر پہنچ گئی ہے اب آزان کا ویٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر صبح تو پیارے بین بھائی اور فینلی جو ہے نا ہم صبح ساری کی تھوڑی ویڈیو بنائی تھی پھر ہم نے جو ہے نا مکمل نہیں کی تھی اور ابھی ابھی جو ہے نا دس بجے اٹھے ہیں اور باقی جو کامکار جو ہوتے ہیں وہ میں نے کیے ہیں جیسے کہ صفائے وغیرہ یہ دیکھیں سب جھاڑوں پوچے سب کیے میں نے یہ دیکھیں اور امینہ نے جو ہے نا برطن دھلائی کارکے نا ادھر چار پائی پکے اوپر ڈال دیئے ہیں یہ دیکھیں اور باقی میں نے جھاڑوں وغیرہ بھی لگایا پوچے وغیرہ بھی لگایا ادھر آؤلش با اور ان دونوں کو بھی نہلایا ادھر آ جاؤ ہاں اوپشی نے جوتا اتوار دیا چلو پھر دوبارہ پہن لے ادھر جانا تھا چلو ادھر آؤ ادھر آؤ ہمارے کام کپلیٹ کر کے نا پھر میں نے جو ہے نا ان دونوں کو نہلایا ہے اور یہ ہو گئی یہ کون ہے پڑی پڑی اور دوسری یہ کون ہے شہزادی شہزادی واہ آپ دونوں ایک ساتھ کرو ایسے جب ہی لگا کے ہاں تو یہ بتاؤ آپ دونوں جو ہے نا آپ کہاں جاؤ گی بیٹھک میں بیٹھک میں کیا کرنے جھولے میں ہاں جھولے میں جاؤ گی پیاری کر کے جھولے میں جاؤ گی آپ کو جھولے میں آپ کو ہاں ہاں وہ گھوم با لے گی آشا ایسے گھوم با لے گی ایسے گھومتا ہے ایسے گھومتا ہے آجا ادھر آؤ با سنو ادھر آؤ ادھر آؤ ایسے گھومتا ہے ایسے گھومتا ہے ڈھر آؤ اچھا آپ دونوں کو جھولے پہ بیٹھنا ہے دیکھے دیکھے بیٹھا کریں بون بون واو کیا بات ہے جن دونوں کی باتیں سنیں یہ دونوں کہتی ہیں ہم نے جھولے پہ جانا ہے اور جھولنا ہے ایسے نا چلو ٹھیک ہے ہم نا پارک پہ جانا ہے ہاں پارک میں جانا ہے پیاری میں جانا ہے پارک میں جانا ہے پیالی میں جانا ہے اچھا ادھر ساتھ کھڑو میں بتاتی ہوں میں بتاتی ہوں ادھر ساتھ کھڑو میں بتاتی ہوں یہ جو ہے نا میری بات سنو آپ دونوں اید آ رہی ہے نا اید تو ہم اید پہ نا پارک جائیں گے پھر ادھر جھولے پہ جھولیں گے پیاری کریں گے اور بہت ہی پیارے پیارے کیوٹ سے کپڑے پہنیں گے اور جوتے پہنیں گے اور میک اپ لگائیں گے پھر ہم پارک پہ جائیں گے تو کیسا لگ رہا ہے آپ دونوں کو بہت اچھا بہت اچھا اچھا پری یہ بتا کہ آپ نے جو ہے نا اید پہ کتنے سوٹ پہنو گی دو پچھے کے دو میلے پیل پہنے دو کے چار میرے چا دو کے چار میرے چار میرے بھی چار جوتی بھی تفا کڑے بھی جوتیاں بھی اچھا جوتیاں بھی چھوز کتنے ہوں گے چار چار ہوں گے چار ہوں گے چھوز کتنے ہوں گے گنتی بہت اچھی کر لیتی ہے یہ تو ایک دو تین چار پاند چھ شاہ آٹ نو یارہ بارہ تیرہ چھوز پندہ سونہ تارہ بھی بھی بھاوی چوڑی پندہ چونہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلیں جی اچھا یہ بتا آپ کو اید کی شوپنگ کون کروائے گا چی چٹ آٹ نو یارہ بارہ تیرہ پندہ چھوڑا چھوڑا ووو دوبارہ سے گنتی کرو ایک ایک کلو ایک ہاں دو ہاں تین چار پم چھ 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 آٹ نو ووو کیا بات ہے جی یہ تو دستہ گنتی صحیح کر لیتی اچھا یہ بتا آپ دنے کو شوپنگ اید کی کون کرائے گا ممی ممی کرائے گی یا پاپا کرائے گا پاپا پاپا کرائے گا اچھا تو آپ دنوں پاپا کرائے گا پاپا کرائے گا چلو ٹھیک ہے بائے کر دو بائے چلو جا چلو ٹی وی دیکھو بائے 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 جاو ٹی وی دیکھو یہ دونوں جا رہی ہیں جی اندر ٹی وی دیکھنے اور ان کی گاب شپ ہو گئی چونی منیوں کے ساتھ ان کو بھی میں نے نہلا دیا ہے اور باقی مطلب کے سوچ رہی تھی کہ میرے نا دو سوٹ رہ گئے تھے وہ میرے بھتیجے لنبھردار کی دولہن کے جب وہ آئی تھی اس دن دیکھے گئی تھی میں نے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا وہی کہ وہی پڑے ہیں ٹیم نہیں ملا اور کچھ اپنے سلائی کیے اور باقی جو نا آج میں نے سوچ رہی تھی کہ آج میں وہ دو سوٹ نکالوں اور ان کو ان کی کٹائی کر کے ان کو سلائی کر دوں تو پھر جو ہے جیسے میں نے دیکھا یہ دیکھیں یہ جو منی مشین کا مسئلہ ہے یہ پھر سے یہ دیکھیں یہ والی یہ نیٹ پھر سے ہل رہا ہے اب میں اس کو چلاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پھر سے کھول گیا ہے تو اس کا نیٹ وہ لوس ہو گیا ہے تو یہ سیٹ نہیں ہو رہی تو ابھی ایسی کرتی ہوں کہ یہ مشین تو نہیں چلے گی اب اس کی ہاتھی پھر سے کھول گئی ہے تو اس کو ابھی سیٹ کرواؤں گی آج بولوں گی اس کا کوئی بندوبستو کر دیں کوئی نیٹ اور لے کے مجھے لگا دیں تاکہ میرے مسئلہ نہ بنے کیونکہ سیٹ کے کپڑے لینے ہے سلائی کرنے ہے تو بس یہ روز روز میں پریشان ہوتی رہوں گی باقی جو ہے کپڑے نکالتی ہوں ان کو کٹائی کرتی ہوں کٹائی کر کے تو رکھ دیتی ہوں پھر مشین سیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ آج نہیں تو چلو کل سلائی آج کٹائی کر دیں تو کل سلائی کر دیں صحیح ہو گیا تو ابھی بچے بھی لگتا سکون سے آگئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں مو پاپا آگیا ہے آگیا ہے ہاں دیکھو تو جی یہ دیکھیں یہ ہیں میری بھانجی کے کپڑے لبھردار کی دلہن کے یہ دیکھیں ایک سوٹ یہ والا ہے اور یہ یہ والا ہے یہ والا اب ان کی کٹائی کرتی ہوں پھر ان کو جو ہے نا مشین سیٹ کرواؤں گی تو پھر ان کو سلائی کروں گی ہر روز روز جو ہے نا ایسے اس کے جو ہے نا کھل جاتی ہے تو اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو کیا آپ بھوڑ رہی ہو کہتی ہے امی کہتی ہے جھولے تے منجیو میں نے ان کو نہلا کے تیاری کروا کے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی پھر ویڈیو میں بھوڑ رہی تھی ہم نے جو ہے نا تیاری کر لی ہے اب ہم جھولے پہ جائیں گے پا رک جائیں گے جھولے پہ جھولیں گے اب میرے کو بولتی ہے بیٹک سے لے کر آگے آج ہم ہم جھولے پہ چلتے ہیں سب کو کرتا کر لیے بابا جھولے پہ جائیں گے جھولے پہ جھولے پہ جھولے پہ جائیں گے ہاں آپ نہیں جاؤ نہیں سرمو جی اور سنا سلیم ٹھیک اوکے ہو ہاں جی اچھا وہ ویلکم بیک جی دوبارہ سے آگئے ہیں ہم اپنے دن کے ویلوگ میں اور میں جلا گیا جی جی جھولے پہ جانا ہے جی ٹھیک ہے تو جی دوستو میں چلا گیا تھا سٹی خانپور تھوڑا سا کام تھا ادھر سے پھر ابھی واپس آیا ہوں اور جتنی گرمی ہے نا میرا گلہ خوش گیا بائک پہ گیا تو پکتی ہوا گرم ہوا لگ رہی تھی اور گرمی بہت زیادہ ہے پھر ابھی آیا ہوں اب کھوچ نا ریسٹ کرتا میرے ہاتھ بھی گرم ہو گیا تو باقی جو ہے امی آگئی ہے سلمہ پھر بتاؤ یار رات کا پوچھ رہا ہوں اچھا یار سیدھی آپ بتا دوں کیا آپ کو ایسے سرپرائز ایک سسٹر ہے انہوں نے بیجی ہیں تھوڑے سے پیسے آپ کے لیے امی کے لیے اور امینہ کے لیے اور بھابی کے لیے اور آپ کی تینوں بیٹیوں کے لیے اس نے بولا ہے کہ ان لوگوں کے کپڑے لینے ہیں مطلب لیڈیز کے لینے ہیں لیڈیز کے صرف لینے اور مردوں کے نہیں لینے اور جو میرے چھوٹے سے بیٹے ہیں بات سے یہ ہے کہ لینے ہیں صرف آپ مطلب کے لیڈیز کے ہی اس نے جیسے مجھے بولا ہے میں نے ویسے بول دیا میں نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ دیکھو میں اپنے بارے میں بول سکتا تھا لیکن نہیں وہ سسٹر نے بھیجے ہیں اس نے بولا کہ یہ چیز ہے آپ نے ان کے لیے کپڑے لے کر دو تو اس نے یہ بھی بولا کہ آج شام کو ہی جانا رات کو ادھر کھلی ہوتی ہے رات کے بارہ بجے تک چاہے جاؤ چلے جائیں گے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ویسے بھی ہم پریشان تھے کہ روزہ ہمیں پوچھتی تھی شاپن نہیں کرنی شاپن نہیں کرنی تو ماشاء اللہ ہمیں جان آگے شاپن کے لیے پیسے انشاء اللہ روزہ شام کو ایسے بھی روزے کے ساتھ جانا جانا مشکل ہوتا ہے میں ابھی گیا ہوں مجھے پتا بہت کرنی ہے گاڑی مجھے دے تھوڑی دیر کے لیے راب کے ٹائم ویسے بھی اس کی کون سی ضرور ہوتی ہے وہ پھر جیسے کال جیسے ادھر آیا افتاری پہ اس کو بلوں گا اسی ٹائم مجھے گاڑی دے جائے گا گاڑی دے جائے گا پھر ادھر چلے جائیں خان ہمیں اتنی بڑی پریشانی سے دور کر دیا ہے بلکل بلکل چلو آپ ساپ کے کپڑے ہو گئے وہ اس نے بولا کہ کپڑے لے کر دیں سب کو امی کو بھابی کو بچیوں کو تو باقی جو ہے نا انشال باقی دیکھت رہیں گے صحیح ہے صحیح ویڈیو کبھی کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگ ہوگی ویڈیو اچھی لگ تو like subscribe share کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں اور ناز سنا پھر اس کے بعد end کرتا ہوں ایسے نہیں کرتا ہوں ہمیں بھی چلی گئی ہے جلدی سے ناز سنا پھر بڑ چردیا سار کھی آنے بڑ چردیا سار کھی آنے میں شہر مدینے جا مانگی آقا نو درد سنا مانگی بھئیان بک بک رو دی آکیا نے بڑ چردیا سار کھی آنے بڑ جردیا سارا کیانے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اوہ سوڑیا سوڑیا تھا ماں لکھوار میں صد کی جا ماں مانگا روز دعا رب گولو میں اوتھے ہی مر جا ماں یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اوہ سوڑیا سوڑیا تھا ماں لکھوار میں صد کی جا ماں مانگا روز دعا رب گولو میں اوتھے ہی مر جا ماں میں شہر مدینے جا ماں گی آکانوں درد سنا ماں گی میں یہاں بک بک رو دیاں کھیانے بڑ چردیا سارا کیانے بڑ چردیا سارا کیانے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحاناللہ دوستو امیر ہے کہ آپ لوگوں کو نات بھی اور ویڈیو بھی اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں کیونکہ آج دینے والا ہمیں اس کو سرپرائز آج ہم جائیں گے اس کو شاپنگ کرنے بابا ہماری فیملی کی لیڈیز کے لیے پیسے بھیجے ہیں ان کے لئے کپڑے لے کر آنے ہیں تو ان ساب کو جو ہے نا شام کو شام کو ساب بگر گئے ٹھیک ساب تو نہیں جا سکیں گے اوزا افطار کرنے کے بعد پھر سلمہ اور میں اور باقی جو ہوگا دیکھیں گے تو ہم نے دوست کو گاڑی کا بول دیتا ہوں شام کو اس کی گاڑی پر پھر نہ سٹی چلا جاؤں گا اوزا سے شاپنگ کریں گے وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور اب بھی چاہتے ہیں اجازت ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا کیا رکھیں ہمیں رکھیں دو میں یاد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ